اوز باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وچھیک المنیر لقد نفی والکمر لا یمکن الثناء کما کان حق ہو بعد اس خطا بزرگتوی قصہ مقتصر جز اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ وآہلو یا رب لکھ الحمد کما ینبغی لی جلال وچھیک وعزویم سلطانک و بشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدت من لسانی یفقہ قولی و بزدنی علماء و بزدنی علماء و بزدنی علماء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حافظہ افراج عوید اسلام آپ سب لوگوں سے مقاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینیٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوشہ مدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے زندگی پر سکون پر اتمنان اور ایمان پر خیر گزر رہی ہوگی سورة الباقرہ اردو ترجمہ اور تفسیر اس کی آیت نمبر 283 تک ہم گزشت داست پاک میں پڑھ چکے آج کے سبق میں ہم سورة الباقرہ کی آیت نمبر 284 سے بقاعدہ آغاز کریں گے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَوْدِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قدیر کتنی پیاری اور کتنی میٹھی آیت ہے نا جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں سب اللہ ہی کا ہے اور جو کچھ تمہارے دل میں ہیں اگر تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا تو جسے چاہے کا پکش دے گا اور جسے چاہے کا سزا دے گا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ اکبر اب سورت کے آخر کی طرف ہم آ رہے ہیں بلکل آخری آیات ہی ہیں سورة الباقرہ کی اور اب سورت کے آخر میں رب کی کمال قدرت اور رب کے علم کا ذکر ہو رہا ہے تاکہ بندے خوفِ الٰہی سے ان تمام اعمال پر غور و فکر کریں اور ان تمام چیزوں کو ان تمام امور کو سر انجام دیں جن کے کرنے کا حکم قرآن کریم میں سورة الباقرہ میں دیا گیا جو اب تک ہم پڑھتے آ رہے ہیں گویا کہ اب تک جتنے بھی قوانین پڑھے جتنے بھی احکامات پڑھے ان سب کا ذکر ہم نے پڑھ لیا اور اب ان پر عمل کروانے کیلئے رب کی کاہر حکومت کا بیان کیا جا رہا ہے اور اس آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہیں جو کچھ زمین میں ہیں ساری چیزیں اللہ ہی کی بادشاہی ہیں اللہ ہی کی مخلوق ہیں تمام عالموں میں میرے رب کی بادشاہی تمام چیزیں میرے رب نے پیدا فرمائی میرے رب اکیلا وحدہو لا شریک یکتہ ہے اپنی صفات میں اپنی ذات میں ان میں کسی بھی قسم کی کسی کو شرکت حاصل نہیں تم لوگ اللہ فرما رہا تم لوگ اپنے نفسانی ایوب میں سے جو ظاہر کرو یا جو چھپا ہو جو اعلانیاں گناہ کرو یا جو چھپ کر خفیہ گناہ کرو یا دل میں رکھو دل کے خطرات دل کے ارادے یا ظاہری طور پر ان کو بیان کر دو یا وہ باطنی ارادے ہوں بہرحار اللہ تمام کو جانتا ہے اللہ تمام کا حساب لے گا حساب لینا اللہ تبارک وطالعہ نے بروزے قیامت روزے محشر بعض گناہ ایسے جن کی سزا دنیا میں بھی ملتی اور آخرت میں بھی اور اللہ تبارک وطالعہ جب بروزے قیامت جب بروزے قیامت حساب فرمائے گا تو بعد حساب کی مہربانی کرے اللہ چاہے تو جس کو گناہ دکھا کر اس سے ان کا اقرار کروا کر معاف فرما دے یا اس پر بھی پکڑ فرما دے بہرحال حساب ضرور لے گا کیونکہ ہر چیز اس کے علم میں ہیں اس کا علم تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اللہ فرما رہا تمہارے تمام اعمال کو میں دیکھ رہا ہوں میں جانتا ہوں جو تمہارے دل میں ہے جو تمہارے باطن میں ہے جو تمہارے دل میں چھپا ہے جو تمہاری زبان پر ابھی آیا نہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں اللہ فرما رہا ہے کہ میں حساب ضرور لوں گا پھر میں چاہوں تو جس مجرم کو چاہوں میں بخش دوں اپنے فضل و کرم سے اللہ بخش دے گا اور جس کو اللہ چاہے گا اپنے عدل اور انصاف سے عذاب دے گا کیونکہ وہ شہنشاہ ہے وہ مختار ہے وہ علا کلی شئیئن قدیر ہے کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے اللہ تعالی کی ہر چیز پر پوری قدرت اور طاقت ہے اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا سننے والا جاننے والا ہے لہٰذا دلوں کے چپے ایوب پر متلح ہو کر متلح ہو کر ان کو جان کر حساب لینا اور کسی کو بخش دینا اور کسی کو سزا دینا اللہ ہی کی قدرت ہے اللہ ہی چاہے تو ہم میں بخش دے ہمارے گناہوں کی وجہ سے اور اللہ چاہے تو عدل اور انصاف قائم کرتے ہوئے پکڑ فرما لے لہٰذا اپنے دلوں کو پاک رکھنے کا حکم دیا گیا اپنی سوچ کو پاک رکھیں سوچ پاک ہوگی دل پاک ہوگا تو عمل بھی صاف اور ستریں ہوں گی دل خراب ہوگا سوچ دماغ میں گندگی ہوگی تو عمل بھی اس کے مطابق ہوگا لہٰذا ہمیں سورة الباقرہ کی آخری آیات میں یہی سمجھایا جارہا کہ جو احکامات تمہیں دیئے اور بے شک سورة الباقرہ حکمتوں سے بھری پڑی ہے کتنی آیات میں ہم نے اللہ کے حکمت کے بارے میں پڑا کتنی آیات میں ہم نے شرعی مسائل پڑے زندگی کیسے گزارنی دنیا میں کیسے رہنا ہے کیسے جینا ہے ایک ایک مسئلے کے بارے میں ہم نے پڑا اتنے وسیع اور عریض اتنے بڑے جہان کا مالک اتنے وسیع مفہوم لیے ہوئے سورة الباقرہ میں جن احکامات کا ہمیں حکم دے رہا باتوں کو ہمیں بتا رہا حکم دے رہا سمجھا رہا ہمیں ان پر عمل کرنا ہے اور ہم نے ان پر عمل کر کے رب کے پسندیدہ بندے بننا ہے اس دنیا میں بھی سرکرو ہونا ہے اور آخرت میں بھی ہونا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ ہر ایک کے عمال کو دیکھ رہا ہے لہٰذا نیک عمل کریں تاکہ دنیا میں بھی اس طرح رہیں جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے رہیں ویسے بنیں جیسا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتی کو دیکھنا چاہتے ہیں ویسے بنیں جیسا رب چاہتا ہے کہ میرے بندے ویسے کے نیک عمال کریں اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی اپنے دلوں کو اپنے سوچ کو اپنے نظریے کو صاف اور سترا رکھنے کی تفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبُلَاغُ الْمُبِينَ صدق اللہ العلی جلعظیم وصدق الرسول نبی جلکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین وشاکرین وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبُلَاغُ الْمُبِينَ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا خیال رکھیے گا اپنے سے زیادہ دوسروں کا تاج دار ختم نبوت زندہ باد پاکستان ہمیشہ زندہ باد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ